بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنی طرف سے پارٹی کے مرکزی عددداروں کی طرف سے سنٹر کمیٹی کے ممبران کی طرف سے زلے عددداروں کی طرف سے آپ سب کا مشکور ہوں کہ ایک شارٹ مطبعہ پر یہ کہ نوٹس پہ آپ کو میں زحمت دی کہ ایک پریس کانفرنس ہم آج کرنے جا رہے ہیں تو آپ کی یہاں پہ شرکت اور خصوصاً آپ کے توصد سے کچھ اس طرح کے ایشیوز جو بلٹ ہوتے ہیں اسے ہم عوام الناس تک پہنچا سکیں پورے گروشستان تک پہنچا سکیں اور پورے پاکستان کے عوام تک پہنچا سکیں نہایت تھی افسوس رنجر ام اور کرب کے ساتھ ہم آپ کے سامنے یہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ گزشتہ دنوں ہزارہ ٹاؤن میں جو واقعہ ہوا بلوشتان نیشنل پارٹی اس کی سخترین الفاظ میں مضمت تک ہے اور اب اس بارے میں کچھ زیادہ ہی کنسن ہے نہایت ہی پھیچیدہ آلات تکالیف اور دگرگوں آلات کے بعد ہی بلوشتان اور خصوصاً کوئٹہ کی آلات نسبتاً بہدر انہیں جا رہے تھے اور کسی حد تک ان میں بہتری آ رہی تھی میں یہ طریق ہوں گا کہ آلات مکمل طور پر ہمارے خواہشات کے مطابق ٹھیک تھے لیکن کچھ بہتری ان میں آ چکی تھی اور یہ دل قراش واقعہ اس نے پورے بلوشتان کو عمومی اور خصوصاً کوئٹہ کو علاقے رکھ دیا اس بارے میں پارٹی کی مرکزی قیادت پارٹی کے صدر پارٹی کے مرکزی عدداران پارٹی کے قبائلی امائدین اور مرکزی عدداران اور دلہی عددار انہوں نے سخت نوٹس لیتے ہوئے کل ایک باقیدہ ایک میٹنگ کی اس میٹنگ کے توسط سے ہم نے یہ لائے عمل تیار کیا ہے کہ کوئٹہ کو ایک بار پھر قومی لسانی اور دیگر جگڑوں سے محفوظ رکھنے کے خاطر ہم دو قدم آگے جانا چاہتے ہیں یہ واقعہ ایک پروگرام کے تحت تبیق قابل مزمت ہے انفرادی ایک گروپ کا اگر فیل اور عمل تا تبیق قابل مزمت ہے اور آپ کو تو پتا ہے کہ کوئٹہ خصوصاً یہاں کے آلات اس عد تک اساس اور نازک ہیں کہ فوری طور پہ ان کا رد عمل ہوئی جاتا ہے اور یہ رد عمل اکثر جو نا ہمارے اقوام کی دوری کا باعث بنتا ہے نفرت جنم لیتی ہیں اور ان نفرتوں کے توسط سے بعض اوقات جو نا مخصوص مفادات کے عامل لوگ اس سے مستفید ہونے کی کوشش کرتے ہیں میں کسی بیرونی ملک کو جو نہ اس چیز کی اجازت بلوستان نیشنل پارٹی نہیں دیتی کہ وہ یہاں پہ لسانی اور قومی تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کریں اگر ہمارے ملک کے اپنے لوگ بھی اس میں شامل ہو اسے بھی ہم ڈسکریج کرنا چاہتے اسے بھی ہم دور رکھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم یہاں پہ امن آشتی قربت دوستی پیدا کر سکیں اب اس کے رد عمل میں جو چیزیں ہوتی چاہ رہی ہیں وہ بھی قابل مزمت کھل ایک واقعہ بھی ہو چکا ہے ایک پولیس والے کے ساتھ ہو چکا ہے اور ایک اور بھی بندہ شہید ہو چکا ہے مریٹ ٹاؤن میں وہ بھی قابل مزمت لیکن بنیاد جہاں سے یہ چیز شروع ہو چکی تھی اس پہ ہم نے کچھ زیادہ ہی نظریں لگانی آیا پانچ گھنٹے تک متواتر وہاں پہ لا انفورسنگ ایجنسیز کیا کر رہے تھے پانچ گھنٹے متواتر اگر ایک عمل ہو اور چھوٹے بچوں کو جو نے شہید کیا جائے اور دوسرے کو بھی قریب المرگ چوٹ دیا جائے کسی امام یا اس کے قرب جوار میں کیا لا انفورسنگ ایجنسیز سوئے ہوئے تھے یا کہ ایک پروگرام کے تحت ایک فکر کے تحت ایک خیال کے تحت یہ ہونے دیا جا رہا ہے تاکہ ایک بار پھر لسانی اور قومی باتتیں یا جو نہ جتنے بھی جو نہ ہمارے برادریز ہیں آپس میں دستوں گریبان ہوں یہ نیایت ہی افسوسناک ہے کل ہم نے اس سنسلے میں جو نہ نیایت ہی ہمارے محترم پارٹی کے مرکزی رین مارک سیٹی کمیٹی کے ممبر آجی لشکری صاحب کے ہاں ہم نے ایک اجلاس بھی کیا محترم پارٹی کے سینئر نائب سیزر بھی وہاں پہ موجود تھے مرکز یومن رائٹ کمیٹی کے ہمارے ممبر موسیٰ فلوس بھی تھے سنٹر کمیٹی کے ممبر ہمارے جو نہ کاری صاحب بھی موجود تھے غلام نبی مریض صاحب جو ہمارے مرکدی رین میں وہ بھی موجود تھے ساج ترین صاحب موجود تھے ملک نصیر صاحب آگا ماں خضوطن جو نہ افترسین صاحب بھی موجود تھے اور دیگر دوست بھی موجود تھے اور ہم نے یہ واضح کیا تمام مکتب فکر کے لوگوں کو اور خصوصا جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے کہ کم از کم اس بارے میں وہ علاقے کی اور اپنی پوزیشن بھی واضح کریں کہ یا یہ پروگرام کے تحت تا قابل مضمت ہیں یا اتفاقیات تب ہی قابل مضمت ہیں اس کی جو نہ نتائج خطرناک ہو سکتے ہیں جسے روکنے کے خاطر اس وقت جو نہ ہم آپ کے سامنے ایک تو وہ تکلیف اور خرب کے ساتھ پیش ہوئے اور دوسری اسے جو نہ ضعیب کرنے کمزور کرنے اور قوموں کو شیر و شکر کرنے باہمی طور پر انہیں قریب کرنے کے خاطر ہم آپ کے پاس آ دے رہو ہے کہ آپ کے توسط سے ہم عوام تک بہتر چیز پہنچائیں ایک درخواست میں کروں گا ذاتی طور پر بعد اوقات دیکھیں میرا اور میرے دوستوں کا تجربہ ہے ساری جو سے مائن نہیں کرنا کہ الیکٹرونک اور ٹرنٹ میڈیا مخصوص الفاظ چن کے اسے جو نہ اکثر زیند بنا لیتے ہیں اپنے ایڈنگز کا اور جس سے تفرقہ مزید بلٹ ہونے کے خدشات ہوتے ہیں آپ سے بھی توقع یہ ہے کہ ایسے آلات میں نیایتی احتیاط سے جو نہ آپ کی خصوصاً جو نہ پریزنٹیبلیٹی ہوگی ہے آپ کی پیشکش ہوگی عوام الناس تک وہ بہتر ہوگا اس بارے میں غیال آپ نے بھی رکھنا ہوگا اب ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کل ہم جو نہ شہید کے عرصہ کے پاس تمام عام پہ ہمارے بیٹھے ہوئے احباب فاتحہ کیلئے کے ہیں اور ہم نے وہاں پہ بھی زور دیا کل میٹنگ میں اپنے اپنے دوستوں کے سامنے کہ فوری طور پہ آپ اپنے قوم اور براندری کے توصے سے اس مسئلے پہ اپنی بھی کلیرفیکیشن دے لیں تاکہ ہم اسے مزید کسی کو اس سے مستفید ہونے اور اسے غلط پیش کرنے سے بلوستان میں مختلف اکثر آلات ہوتے چلے آرہے ہیں میرے دوست بھی اس بارے میں بتائیں گے ڈنڈک کا واقعہ تربت میں نہایت ہی حسوس نہ ایک ماہ کو ایک جو نہ تین چار سالہ بچی کے سامنے شہید کیا جاتا ہے ہنوز ان کے جو نہ قاتل موجود ہونے کے بعد کوئی ان پہ ہاتھ نہیں ڈالتا ان میں کوئی پوچھا جاتا ہے جس کے بارے میں جو نہ پارٹی نے باقید اعتجاج کا اعلان بھی کیا ہوا ہے یہ ظلم اور مطبع زیادتیاں اور نئے انداز کی ایک لہر ہمیں دکھنے میں آ رہی ہیں غلوستان میں شکل پارٹی کرونا نے ویسے بھی ہمیں سب کو سلائی دیا تھا گرون تک محدود ہی کیا تھا لیکن میرے خیال میں شاید کرونا سے اٹکیہ میں ہیں اور ہمارے لوگوں کو ایک بار پھر مترک کیا جا رہا ہے کہ آپ مترک ہوں کہ اس لیے کہ ایک نئی لہر دہشتگردی کی ٹیررزم کی لوگوں میں جو نہ نفاق پیدا کرنے کی آپس میں براہشارے کو ختم کرنے کی ایک سلسلہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے شروع ہو جس بارے میں جو نہ ہم مترک ہیں اس بارے میں اپنا پروگرام ہے کہ ہم تمام جتنے بھی جو نہ بروشستانی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا ایک آل پارٹی کانفرنس بھی بولا لیں جلدی اس میں ایک ہمارے ہاتھ ہے کہ پیش بندی کی جائے پری ایمٹیو میجر جسے انگریزی میں کہتے ہیں ایک تو اس باقیے کو ہم ضعیف کروا دیں اور جو کلپٹس اس میں انوالف ہیں ان کو گرفتار کر کے جو نہ کوٹ اور کچھریوں میں لاکھے مکلود مقتول کے جو نہ مرسا کو انظام پر مویا کیا گیا اور ساتھی اگر یہ انفرادی مسئلہ ہے تب ہی انہیں جو نہ صدا ملنی چاہیے اگر ایک پروگرام کے تحت ایک فکر کے تحت ایک جو نہ خیال کے تحت اسے جو نہ خرچہ ہو رہا ہے ویسے تو ہمیں جو نہ گلی میں پکڑ کے فوری تو پھر شناختی کار اور دیگر جو نہ ہمارے شرح شناخت کا وہ تقاضہ کرتے ہیں آخر یہ لائن فورسنگ ایجنسیز کہاں تھی اب کہا جا رہا ہے کہ بھئی صوبہ حکمتوں کے پاس اختیارات بہت ہی زیادہ ہیں ناہیل ہیں یہ کہہ دیں فرق مرکز میں مرکز سے وہی بہت کیا آتا ہوں میں اپنے مہترم دوستوں میرے پر دائیں بھائیں بیٹھیں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے کہ بھئی آپ لوگ ناہیل ہو آپ ایٹینت امیڈمنٹ کو ابزار کری نہیں سکتے ہو اس کو تو واپس رول بیک ہونا چاہیے پارشل ایستا ایستا یہ بھی کچھ اس طرح کی چیزیں جو نپینکی جا رہی ہیں مجھے نہیں پتا کہ امن ہماری فطرت میں نہیں ہے یا ہمارے پروگرام میں نہیں ہے یا ہماری کوشش یہ ہے کہ امن ہونی ہی نہیں چاہیے بلوستان میں فقط خانہ جنگی لڑائی جگڑے نفرت اور آپس میں جو نا ارجنے کی جو نا معاول کو پیدا کرنے کی کوش کریں اب اس سلسلے میں جو نا کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے ارج کی ہے نیایت ہی مطاعت اندازی میں ہم اس سبجک کو آگے دیکھے جا رہے ہیں کسی مکتبہ فکر کو ایک واقعے سے ہم کسی مکتبہ فکر کو یا کسی قومیت کو تو ان ٹوٹو ان ٹوٹل اسے جو نا مغورے دلزام نہیں کہا لیکن چونکہ واقعہ وہاں پہ ہوا ہے اس وجہ سے اس کی کلیریفیکیشن اور اس کی ضعف کمزور کرنے کی خاطر ان کو بھی اپنا رد حمل اور اپنا جو نا مل بیٹھ کے ایک پیشکش ہمارے اپریزنٹبلیٹی کہتے ہیں اسے ایک اپنا بیانیاں دے دینا چاہیے جو نیایتی ضروری ہے تو یہ میں نے چند الفاظ آپ کے سامنے پیش کیے اب میرے محترم دوست پارٹی کے نیسی صدر بھی پیٹھے ہیں ملک صاحب بھی دو چار الفاظ ہوگی کہیں گے عجیس صاحب بھی کہیں گے دیگر دوستوں میں سے جو بھی اس بارے میں کچھ کہے گا تو آپ کے سامنے اس کے بعد آپ کے سوالات اور آپ کے سوالات کو کوشش ہماری یہ ہوگی کہ آپ کے سوالات بھی نیایتی بہتر انداز میں ہو کیونکہ آپ سانا فائل ہیں آپ نے بھی اس ملک کو اور امن اور آشتی کربت دوستی آپ سے منسلک آپ بھی لکاریوں کی توسط سے ہمیں آمن لازمتے ہیں آپس میں مل بیٹھ کے ایک اچھا محول بیدا کریں اس وقت تم کسی کو مورد الزام نہیں سہر آ رہے ہیں کہ اس میں میں کہوں کہ کون انوالو ہے جو اس وقت جی آئی ٹی بنی ہے یقیناً ہمیں انہی توسط انہی پہی یقیناً یقیناً انہی کا ساتھ دے رہے ہیں اور کوشش ہماری ہے کہ جی آئی ٹی جو بھی بنی ہے وہ انصاف کے تقاضے پورے کر کے خصوصاً مقتولین کو جو انصاف فرام کریں گی شکریہ بسم اللہ الرحمن رحیم میرے لے خبیر اتران خبیر عزت ان دوستوں کی اجازت سے تفسیر تو ہمارے پارٹی کے جنرس کرٹی ہے اور ہمارے سینیٹر صاحب نے تقریباً سار باتوں بھی بات کی لیکن دو تین باتیں جو میں کہنا چاہتا ہوں ایک تو یہ کہ اکثر ہمارے ملک میں اس کیس کا کچھ بھی نہیں بنا جس کے جی ایٹی بنی اگر اس کیس میں بھی جی ایٹی کا یہ خیال ہے کہ ہم خوردن قادن اور یہ چیز صرف ہم یہ بلوچستان اشترل پارٹی اگر جی ایٹی نے انصاف نہیں کیا اگر جی ایٹی نے صحیح رپورٹ پیش نہیں کیا اور جلدی نہیں کیا بلوچستان اشترل پارٹی اس کا برپور اتجاز کریں گے اور یہ جتے بھی بڑا پارٹی ہم اس کے شدید سے شدید مضمت کرتے ہم ہم جو جلدی با رہے ہم کچھ محسوس کر رہے اور ہمیں ڈر ہے ہمیں ڈر ہے یہ آپ کے دوست سے ہم وہاں پہ کرنا چاہتے کہ وہ بخبر رہے جس طرح انہوں نے اس پانچ گھنٹے میں جس طرح غفلت کی اور وہاں کے ایسی چو وہاں کی حملہ نے اس کے وہاں پہ ہوتے ہوئے جو وہاں پہ جس طرح تشدد جس بے دردی سے جس بے ذتی سے جس بے غلطی سے وہ سب کچھ وہاں اس فورس کے وہاں کے افسران ادھر موجود تھے اس کو بھی اس تفتیش میں شامل ہونا چاہئے کہ کیوں ساڑھے تین چار گھنٹے وہ کیوں وہاں پہ خاموش تماشی بنے ہوئے تھے تسرا ایسے بات جو ہم محسوس کر رہے ہیں کہ اس صبح میں ایک اللہ افسر اس صبح کے ایک اللہ افسر وہ ہر وقت اس چیز میں وہ انوار رہا ہے وہ کسی مسلک کے ساتھ ہے وہ کسی فرکاری ویعت کے ساتھ ہے وہ اس لئے آپ کو یاد ہوگا جس طرح یوم یا حلی کے جلوس جس وقت نکالا گیا آپ لوگوں کی ریکارڈ میں ہوگا آپ کے وزیر اداخلہ اوم سیکیرٹی نے بقائدہ میٹنگ کال کیا کہ ان کے خلاف کیس ہونا چاہیے لیکن آج تک آپ کا چیماس صاحب نے اس کے خلاف سے فیار نہیں کیا کیوں نہیں کیا یہاں پہ ایک ایسا قوت ہے جو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ادھر خون خرابہ کرنا چاہتے ہیں جس کے ہم فرزور مضمت کرتے اور ہم اس کے خلاف اتجاج کریں اور یہ جو اکیم اللہ ہے اس وقت جو سرغنہ ہے یہ جو پکڑا گیا ہے اس کا بھی معلومات ہونا چاہیے کہ یہ کون ہے ہم یہاں کے آزارہ قوم سے ہم درخواست نہیں کریں گے ہم اس کو بتا رہے کہ آپ بھی اپنے سپوں میں اپنے محلوں میں اپنے گلیوں میں ایسے لوگوں کا نشاندی کرے اور اس کو وہاں سے بے دخل کے اس کو بھار پھینک دو یہاں سے یہ کون اور حکمت کبھی چاہیے کس کا تحقیقات کر کے بندہ کون ہے یہ یہاں کے لوکل نہیں ہے بھائی یہ یہاں کے لوکل نہیں ہے اندر ریکارٹ یہ کہاں سے آیا ہے کدھر سے آیا ہے اس کا تحقیقات ہونا چاہیے تیسرا یہ جو کھل مکران میں ہوا ہے کل تربت میں ہوا ہے ایسے واقعات روزانہ کے بنیاد میں بھلو شرد میں قبائلی اس میں اور پشتون شرد میں قبائلی اس میں روزانہ کے بنیاد پہ ہو رہے ہے اور ہمارا حکمت یہاں کا حکمت یہاں کا صوبائی حکمت صرف چند لوگوں کو خوش کرنے کے لئے وہ یہاں پہ حکمت میں بیٹھے ہوئے باقی سارا حوام باقی سارا بلوشتان دست گریبان ہے دست گریبان ہے ایک طرف لاکڈون ہے ایک طرف کرونا ہے ایک طرف بیروزگاری ہے ایک طرف اس ایسے حالات ہے جس طرح کہ ہم دیکھ رہے ہیں بلوشتان اس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا اور اس کے پاس سب طاقت ہے قوات ہے سب کچھ ہے لیکن ملوشتان شرپ باتی وہ مشرب کے دور میں جس وقت دیکٹر تھا اس کے دور میں ہم خاموش نہیں بیٹھے تو یہ تو یہاں پہ جو بھی بیٹے ہوئے ہیں ان کے خلاف بھی ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے اور ہمیں امید ہے جس طرح دنکس صاحب نے کہ کل آپ کے شیصخیہ میں چند باتیں ہو اور تفصیل نہ ہو چند بات سے پھر ہم کوئی ازاد کرنا پڑتے ہے ہم ہم سب گزارش کرتے کہ یہ آگ آپ تک بھی پہنچے گا یہ آپ کو بھی معاپنی کرے گا تو یہ سارے وہ چیزیں میڈیا یہ سوشل میڈیا پہ ایف آئے کانا ہے یہ ہماری ایف آئے جو سب کچھ کو کنٹرول کر رہے دو دن تو انہوں نے کہہ دے کہ ہم انٹرنیٹ بند کر وہ ہے کہاں ان کو یہ پتہ نہیں کہ کہاں سے ہو رہا ہے کون کروا رہا ہے اور جی ایٹی میں بھی ایف آئے نہیں اس کو وہاں پہ جانا چاہیے اسے رپور دینا چاہیے اس طرح اللہ تو نہیں کہ کون کان سے بول رہے ہے اور ہم آزارہ کون سے بھی کہہ رہے ہے کہ وہ اپنے درمیان سے یہ کھالی بیڑیاں جو وہ نکال دے اسے دسوردار ہو اس کو کہہ دے کہ بھئی ہم سے نہیں ہے ورنہ یہاں آپ لوگوں کا بہت مبنی جیائیٹی غلط بنی ہے جو خالصتا اس جیائیٹی کے وجہ سے یہ منظمہ کو فائدہ پہنچ آئی خانون وہ اس لیے کہ پاکستان کرنی پروسیجر لاج ہوئے اس کے دفعہ 157 کہتا ہے جب ایک واقعہ کے مطالق جر واقعہ پر پیاد در جاتی ہے تو اس پہ جن زمان کو جن زمان کو نام لیٹ کیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں تفتیش ہوتی ہے اور اس کے سکرے قول نے سمداشمت نہیں کر لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی چالاکی سے سوائی گورنمنٹ نے یا تو کسی کی یہ منظمہ کو پیدا پہنچانے کے لیے یہ جیٹی جس کے کمپوننٹ ہے یہ بلکہ طورت ہے کیسے یہ شہر سے آمار مستان تھا اس وقت جیجز کے کوئی کمیشن بنی چاہیے چونکہ افائیر لا جو چکی ہے اور مبتولی کے والدین بھی کہہ رہے ہیں کہ وہی نامنیٹ لوگ جو نامنیٹ ہوئے ہیں اس وقو کو اس طرح رنگ نہ دیا جائے کہ وہ جیٹی کے آر میں وہ ملزمہ کو تعافظ پرام کرے اور جو اصل اقیقت ہے جو اصل ہوتے ہیں وہ اس کو تعافظ مت سکیں دیکھیں جی پہلی بات یہ ہے کہ عالی قیادت صوبائی حکومت اس وقت آپ اسے کہہ سکتے ہیں میرے آپ کا اشارہ اسی طرح ہے صوبائی حکومت پہ یہ لازم ہے اس پہ فرض ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادار اس کے کنٹرون میں لا ایڈ آرڈ سچویشن کو بہتر کرنا اس کی ذمہ داری ہے اور اس بارے میں جب آپ کو پتا ہے بجٹ کے بارے میں تو ہم سے نہیں پوچھا جاتا یہاں بھی جتنی بھی ترقیاتی کام ہوتے ہیں اس شہر میں اس بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جاتا یہاں تک کہ ہماری اپوزیشن جو اس وقت دو پارٹیاں ایک ساتھ آزاد میں پران ایک ساتھ ملے ہوئے ان سے بھی مشورے نہیں کیے جاتے ان کی بجٹری الوکیشن جو اصولاً سرکاری پارٹی کو دو ای 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 علاقے ایک ای 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 جس انداز میں انہوں نے رکھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لا انڈ ای سی چویشن میں اگر ہم اسے رافتہ کریں گے تو یہ کہیں گے ہم انصاف کے تقاضے پورے کریں گے ہمارے کوشش ہوگی دو چھار بندے ہم نے گرفتار کیے اس پہ جو نا ہماری انویسٹیگیشن ہے اسے پائی تک پہنچے گی لیکن ہمارے ہاں ایک چیز نوٹ کرنے کی ہے کہ ہمارے ہاں فقط اس چینی کی سکینڈل کے علاوہ جس کی جو نا انہوں نے فوری طور پہ شاید اپنی ضروریات کے مطابق پائشات کے مطابق کے محقصد کے فاطر اسے فوری طور پہ اجاگر کیا وام الناس تک پہنچ آئے لیکن آج تک کوئی بھی کمیشن کی رپورٹ وہ مندر آم لے کے نہیں آئے اب بھی ہمیں خدشات ہیں کہ ایک بار پھر اسے یہ لوگ کمزور کریں گے ضعیف کریں گے اور اسی طرح مجرموں کو ایسا نہ ہو کہ مستفید قوائے فائدہ پہنچ آدھا قیادت آلہ جتنے بھی افیس آرہ نے اس سے ہماری ملاقات اور ہمارے کنٹرنٹس کی ضرور نہیں یہ ذمہ داری ہے کہ اس لے جو انت دی آیا اور ڈسٹر بنائے جائے اس کو پیل اس پہنچ ہوا کیا ہے اس ہی کمز پہ ہے اور اس پہ جائٹی یاد رکھو لکھو اگر جائٹی نے یہاں پہ انصاف نہیں دلایا ہم پرزور اتر چارج کریں گے جائٹی وہ اگر انہوں نے انصاف نہیں کی کہ سارے شبایت وہاں پہ موجود ہے بھائی اس کے باوجود اگر وہ انصاف نہ کریں تو پھر ہم اپنے روڈ اور اتر سخت سے سخت اتر کریں دوسرا یہ پارٹیاں دو پارٹیاں جو اس کا اتیاد وہ اس حکومت کا حصہ ہے آزارہ ڈیو پارٹی آوام میریشل پارٹی یہ حکومت کا حصہ ہے یہ ایسی واقعہ میں یہ پارٹی اپنا موقع فوضے کہ وہ اس پارٹ وہ کس کے ساتھ ہے ظالم کے ساتھ ہے یا مزور کے ساتھ ہے یہ اپنے موقع فوضے کہ یہ عوام کے ساتھ ہے یا ہم کائم بڑیوں کے ساتھ ہیں ہو چیزیں یہ چیزیں پر ہونا چاہیے یہ جو جیارٹی ہے یہ جو دوسری چیزیں کے نگ کا مقصد ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے کیونکہ انصاف اس لئے چاہیے کہ مجھ سے دو تین چار میرا در اقوام بہت بڑے جنگ سے محفوظ ہوں گے ورنہ یہ ایسا جنگ ہوگا یہ ایسا خبنا جنگی ہوگا جس میں ہم لوگ سہارے جو جائیں گے اس لئے ہم زور بار بار دیتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے یہ جیٹی پہ منصر ہیں کہ وہ جیٹی بلوچستان کو بچا سکتا ہے یا نہیں یا ایک دو تین افسد کے سپارش میں جیٹی جو ہے وہ انصاف سے دور جائیں گی جو کہ ہمارے میں بہت 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 بہتی ہوگی و سلام